بسم اللہ الرحمن الرحیم خاجہ علاودین بن شاہ عبد الرحیم عبدالسلام بن شاہ صیف الدین عبدالوحاب بن حضرت غوث الثقلین پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ پانچ سو بیانوے ہجری میں ہے ملتان کے ایک مقام کو تیوال میں آپ کی پیجائش ہوئی نصبا سید حسنی ہے حضرت خاجہ فرید رحمت اللہ علیہ کے لنگر خانہ کی خدمت بارہ سال تک حضرت خاجہ صاحب کے حوالہ رہی لیکن حضرت خاجہ نے بوجھ ازین سریح نہ ہونے کے کبھی اس میں سے کچھ تناول نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ روزہ دار رہتے حضرت کے دریافت فرمانے پر آپ نے حرز کیا کہ غلام کی کیا مجال تھی کہ بدون ارشاد حضرت اقدس کے اس میں تصروف کرتا حضرت نے یہ جواب سن کر آپ کو صابر کا خطاب مرحمت فرمایا حضرت صابر کے وسال کے بعد کلیر پر کچھ مود کا غلبہ ہو گیا اس وجہ سے بعض مود نے مقبرہ میں بدخانہ بنا لیا تھا اور ایسی ہی کچھ بے حرمتی وغیرہ کا ارادہ تاکہ اتفاق ان ایک شہر جنگل سے آیا اور بہت سی جہانوں کا نقصان کر گیا پس ماندہ باگ گئے ہیں آپ پر جلال غالب تھا وہ سال کے بعد بھی مزار پر ایک شولہ چمکتا تھا جس کی وجہ سے کسی شخص کی مجال مزار پر جانے کی نہیں ہوتی تھی حکمت وزر شاہ عبدالقدوس نور اللہ مرقدہ مزار پر حاضر ہوئے تو حضرت کی درخواست پر وہ چمک موقوف ہوئی حضرت شیخ کی وفا تیرہ ربیع الاول چھ سو نوے ہجری کو ہوئی پیران کلیر متصل راڑ کی ظلہ سہاران پور میں آپ کا مزار ہے